عباد الرحمن رحمن کے بندوں کی صفات اور صاف جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہ بیان ہو رہی ہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اکبر یہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے میں نے انٹروم میں ایک بات کہیں جھوٹ بولنا کہ جھوٹ کی گواہی استغفراللہ ارشاد سورہ فرقان کی آخری آیات ہے اور جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ عباد الرحمن کا ذکر یہاں پر چل رہا ہے رحمان کے محبوب بندوں کی دس صفات ان آیات میں بیان کی گئی ہیں اس قبل جو باتیں آ چکی ہیں ان میں زمین پر نرمی سے چلنا آجزی کا پہلو اور اگر جاہل قسم کے لوگ علجنا چاہیں تو سلامتی کا رویہ رات اللہ تعالیٰ کے حضور بسر کرنا سجدوں میں قیام تحجد کی نماز پھر اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ سے جہنم کے عذاب سے بچائے جانے کی دعا کا اعتمام معاملات میں اعتدال کا رویہ معاشی معاملات میں بھی خرچ کرنے کے معاملات میں بھی اعتدال کا رویہ پھر یہ بھی ذکر آ چکا اسے قبل کی آیات میں کہ وہ شرک سے بچتے ہیں اور وہ قتل ناحق سے بچتے ہیں اور وہ زنا کے عمل سے بھی بچتے ہیں یعنی نہ سے کہے کہ امدہ صفات کو اختیار کرتے ہیں بلکہ معاصیت اور گناہوں کے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں پھر اب یہ آیات ہیں سور فرقان کی کہ جن میں عباد الرحمن کی مزید صفات کا ذکر آیا لا اشہدون الزور وہ زور پر گواہ نہیں بنتے اب لفظ زور جو ہے اس کا ترجمہ جھوٹ کیا جاتا ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہے البتہ اس سے آگے بڑھ کر یعنی جھوٹ جو ہے وہ خیر کے مقابلے میں سچ کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے تو اہل علم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لفظ جھوٹ جو زور اس مقام پر آیا یہ باطل کے لیے بھی ہے یہ شرک کے لیے بھی ہے یہ معاصیت کے کاموں کے حوالے سے بھی ہے تو اب دو تین اعتبارات سے بات بن جائے گی جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے تو جس سے آپ نے جھوٹی گواہی کی طرف بھی اشارہ کیا